very warm welcome آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان میں ہوں صدرہ اقبال میں ہوں کشمیر شہرک پاکستان کی یہ ہے پورے پاکستان کی آواز پانچ فروری یعنی یوم کشمیر کے حوالے سے پوری دنیا میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اس جد و جہد کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے جس میں نسلیں قربان ہوئی ہیں کتنے برہان بانی ماریں گے ہر گھر سے ان کے ہاں سے یہی آواز ہے کہ آزادی ان کا مقدر ہے ہو سکتا ہے یہ آپ کے اور میرے سامنے ہماری زندگیوں میں ہی انشاءاللہ تعالی یہ موجزہ ہو جائے کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو یقیناً اس کے پیچھے جو آواز اٹھتی ہے جو اس کے خلاف آواز اٹھتی ہے اس میں بھی اللہ تعالی اتنی ہی شدت اور اتنی ہی طاقت دیتا ہے ہمارے سامنے ہے کہ اس وقت کئی روز گزر جانے کے باوجود مقبوضہ کشمیر میں لوگ ڈاؤن اسی طرح سے ہے ان کی حق رادہی کو دبایا جا رہا ہے جتنے لوگوں کی اگر بات کی جائے تو ان پر قابض ہو کر ان کا جو ایک انسانی حق ہے ان سے دور کیا جا رہا ہے پانچ وروری پورے پاکستان میں ہم دیکھیں گے کہ مختلف پروٹیس اور خاص طور پر دنیا کی کیونکہ نگاہیں مرکوز ہوتی ہیں ہیومن ہینز کی چین بنائی جائے گی کس طرح مختلف ہیومنیٹیرین ایشیوز پر کھڑی ہونے والی جماعتیں آج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہیں یہ لمحہ فکریہ ہے بھارت کے لیے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوشے گوشے میں اس وقت پروٹیسٹ ہو رہی ہیں لوگ سٹیزن انشپ امینڈمنٹ بل کے حوالے سے کیونکہ پہلے سمجھا جاتا تھا کہ شاید یہ معاملہ یہ بات صرف مقبوضہ کشمیر تک محدود ہے لیکن آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اقلیتوں کے ساتھ ہونے والے غلط رویے کو غلط جو کاوشے کی جا رہی ہیں جس طرح ان کو سلب کیا جا رہا ہے یہ صرف ایک خطے یا ایک سٹیٹ کا مسئلہ نہیں ہے اس پر پورا بھارت اس وقت سراپا احتجاج ہے کشمیر کے حوالے سے سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں یہ ریپورٹ کہ کس طرح یہ جدوجہد آگے بڑھ رہی ہے اور پاکستان اس حوالے سے اتنا پورا مید کیوں ہیں لیٹس ٹیک ایک لوگ پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم یک جہتی کشمیر آج وادی میں کرفیوں کو ایک سو پچھی آسی روز ہو گئے لیکن کشمیر کی جتوجہد اب بھی وہی اے دنیا کے منصفوں سلامتی کے زامنوں کشمیر کی جلتی وادی میں بہتے خون کا شور سنو اب کشمیر بنے گا پاکستان پاکستان زمین کا چپا چپا ان ناروں سے گونج رہا ہے کراچی سے ازاد کشمیر اور لندن سے مقبوضہ کشمیر صرف ایک ہی نارے کی گونج ہے پاکستان زمین کے گلی کچھوں میں بھارتی ظلم و جور کا شکار مظلوم کشمیریوں سے یک جہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے بچے بڑھے خواتین سب مظلوم کشمیریوں کی محبت سے سرشار ہیں 22 کروڑ پاکستانیوں کی آواز ہے یہ کہ یقیناً کشمیر ہماری شہرگ ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اس وقت کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں ظلم اور بربریت کی بہت ساری آپ کو مثالیں ملتی ہیں کشمیریوں کی آواز بن کر ابرے ہیں وزیراعظم پاکستان جنہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ دنیا کے ہر امپورٹنٹ فورم میں کشمیر کی آواز کو آگے بڑھائیں گے اس وفا بھی ہم نے دیکھا کہ حالیہ دورہ ان کا جو ملیشیا میں تھا اپنی جوائن پریس کانفرنس وید مہاتیر کے ساتھ انہوں نے سب سے پہلے یہی ذکر کیا کہ کشمیریوں کی آواز کے ساتھ آواز ملانا مسلم امہ کا فرض ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اسی حوالے سے ایک رپورٹ کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے ملیشیا میں کیا کہا اور خصوصاً کشمیر کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں کولا لمپور سمیٹ پر بعض دوست ملکوں کو غلط فہمی تھی کترجایا میں ملیشیا کے وزیراعظم مہاتیر محمد سے ملاقات کے بعد وزیراعظم عمران خان کی مشترکہ پریس کانفرنس میں گفتگو کولا لمپور سمیٹ میں شرکت نہ کرنے پر افسردہ ہوں بدقسمتی سے بار دوست ملکوں کو سمیٹ پر غلط فہمی پیدا ہوئی ان کے خیال میں سمیٹ سے مسلم امہ میں تقسیم پیدا ہوگی لیکن اب ان دوست ملکوں کے تفضہ دور ہو گئے ہیں اگلے سال سمیٹ میں شرکت کرنا پسند کروں گا انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کی حمایت پر ملیشیا کے شکر گزار ہیں کشمیر میں نانصافیوں پر مہاتیر محمد نے آواز اٹھائی پاکستانی موقفی حمایت پر ان کا شکر ادا کرتا ہوں بھارت کی انتہا پسند حکومت نے مقبوضہ کشمیر کو کھلی جیل میں بدل دیا ہے چھے ماہ ہو گئے ہیں کشمیری عوام اس جیل میں قید ہیں کشمیری نوجوانوں کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ کشمیر کی حمایت پر بھارت نے ملیشیا کو دھم کی دیں بھارت نے پام آئل درامت بند کرنے کی دھم کی دی ملیشیا کی تجارت کو پہنچنے والے نقصان کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے انہوں نے اسلام پر مغرب کی غلط فہمیاں دور کرنے کی ضرورت پر زور بھی دیا دنیا میں اسلام سے مطالق بڑی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ان غلط فہمیاں کا خاتمہ کیا جانا چاہیے مسلم امہ کو مشترکہ میڈیا کی ضرورت ہے یہ میڈیا اسلام کے صحیح تصویر دنیا کے سامنے پیش کرے ایک سوال کی جواب میں وزیر اعظم ملیشیا نے تحویل مجرمان کے معاہدے کو دونوں ملکوں کے لیے اچھا قرار دیا تحویل مجرمان کا معاہدہ فائدہ مند ہے ایک شخص جو پاکستان میں متعدد قتل کی وارداتوں مطلوب تھا معاہدے سے قبل بھی ایک مجرم کو پاکستان کے والے کیا گیا وزیر اعظم عمران خان نے دورے کی دعوت پر مہاتین محمد کا شکریہ دا کیا اور کہا کہ دونوں ملکوں میں عوامی اور حکومتی سطح پر گہرے تعلقات ہیں اور پاکستان تعلقات نے مزید اضافے کے خواہش مند ہے اور یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بھارت بہت سارے اہم ایشیوز پر بھی اقتصادی پنجازمائی کر رہا ہے ملیشیا کو کشمیریوں کی حمایت کرنے پر تھریکن کیا گیا کہ ان کی جو ایکسپورٹس انڈیا میں جو برامدات جاتی ہیں ان کو روک دیا جائے گا اس بات کو بھی اجاغر کیا in this joint press conference by the prime minister اس کے علاوہ بڑی ایک اہم بات کہ پوری دنیا میں جو خام خیالی جو خدشات ہیں اور خصوصا شاید مسلمانوں کے ساتھ جب ان کی basic human rights کی حق تلفی ہوتی ہے تو آواز اس طرح اٹھائی نہیں جاتی لوگوں کو شاید لگتا ہے کہیں نہ کہیں problems کا ذمہ دار مسلم اممہ کو مانا جانے لگتا ہے یہی وجہ ہے کہ 1.3 billion کی عبادی ہونے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کا موجود نہیں ہے وزیراعظم عمران خان صاحب نے اس بات پہ بھی اپنی ایک طرح سے خلش کا اظہار کیا کہ OIC میں کشمیر کے لیے آواز ایک طرح سے بالکل ہی نظر نہیں آ رہی ہے missing ہے کشمیر رشو پہ تمام امہ ایک ساتھ نہیں ساتھ نہیں ہو پاتی اور یہی وجہ ہے کہ آج مقبوضہ وادی کشمیر میں 185 دن گزر جانے کے باوجود یہ lockdown اسی طرح کے ہے ایک نہیں دو نہیں کئی نسلوں نے قربانی دی ہے اور یقینا پاکستان اس معاملے میں ان کی آزادی تک ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گا کیونکہ پاکستان کی شہر آگے ہے کشمیر اسی ایشو کو آگے لے کے چلتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان نیوی نے بھی اپنی جو support towards کشمیر اس کو show کرتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ کشمیر کا جھنڈا پاک بحریہ کے جہاز راہ نورت پر سو فٹ ولندی پر لہرائی گیا اور اس کے ساتھ ساتھ فضا میں نارہ تکبیر کی نارے گونج اٹھے اس کی کچھ فٹیج ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور یہی پہ نیوی چیف کا سکوارڈرن کمانڈر کیاپٹن شاہد رفیق نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ نیویل چیف ایڈمیرل زفر عباسی مسئلہ کشمیر کے بارے میں پاکستان کے موقف کو اجاگر کر رہے ہیں یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کا کوئی کھلاڑی کبھی کوئی انٹرناشنل چامپینشپ جیتتا ہے کوئی بزنسمن اگر بہت پہنچتا ہے ہر فورم پہ پاکستانیوں کے دل سے سب سے زیادہ جو قریب ایشو ہے وہ کشمیر کا ہے اسی نوٹ کے ساتھ اسی حوالے سے جو ایک خصوصی ترانہ آج کے دن کے لیے بنایا گیا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں اور ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں we'll be right back Welcome back after the break آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان نظر ڈالتے ہیں آج کی top stories پہ پانچ فروری پورے پاکستان میں یوم کشمیر کے حوالے سے منا آیا جاتا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کے دن کے لیے خصوصی تقریبات کیا ہیں اور کس طرح اس دن کو پورا پاکستان منا رہا ہے let's take a look کیا جا رہا ہے اور یقیناً آپ دیکھیں کہ کسی بھی لیول پہ اگر بات کی جائے at the public diplomacy level youth کی اگر بات کریں خواتین کی بات کریں یہ ایک ایسا ایم issue ہے جس پہ تمام پاکستانی اور خصوصاً ہماری اپنی نئی نسل بھی ان کو اس مسئلے کے بارے میں کہ مسئلہ کشمیر در حقیقت کیا ہے اور بھارتی مظالم کس طرح اس مسئلے کا بلکل ہی خد و خال بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ہماری نوجوان نسل کو بھی بتانے کی ضرورت ہے اسی کے ساتھ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک we'll be right back and welcome back آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان اگر ہم کسی بھی بڑے مسئلے کی بارے میں بات کریں اس کی آگے ہی اس کی awareness بہت ضروری ہے جس کا ڈریکٹ ایک تعلق بنتا ہے اعلیٰ تعلیم سے اگر ہم پاکستان میں situation دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ youth population کے حوالے سے اس تناسر میں ہمارے پاس universities نہیں ہیں تبھی آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے ہر ملک میں آپ کو پاکستانی طلبہ نظر آئیں گے we are hungry for that and there is a huge appetite for having you know international qualifications that make you world class talent آج میرے ساتھ موجود ہے Southern California University کی بھیم اور ان سے ہم جانیں گے what is the wonderful work that they're doing there's several collaborations اگر آپ وہاں خود visit نہیں بھی کر سکتے تو online degree programs get through certifications, qualifications یہاں تک کہ doctorate program اپنے ٹائم کے حفاظت سے جو آپ کے لئے convenient ہو you can go ahead and do that and more importantly they have put together a foundation called CalPAC جس کا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ تین مختلف schools already primary level schools پاکستان میں operate کر رہے ہیں fully funded by the foundation CalPAC اور اس دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو میرات کے روز تھرپار کر میں یہ اپنے چوتھے سکول کو inaugurate کریں گے so let's welcome to the studio ہمارے ساتھ موجود ہیں the president of the university Dr. Gwynne Feinstone thank you very much Dr. Feinstone for being here and of course we have with us Anastasia who is also a part of the team and of course a board member of the university and also Pakistani by origin we have with us Anil Ali thank you so much Anila and Anastasia for being here today so let me begin with Dr. Feinstone this is not your first visit to Pakistan and you've been gango about bringing the higher education certifications offered by your prestigious institute to the Pakistani students how has the response been do you have students who are right now pursuing degrees at the university online or otherwise from Pakistan yes we have many students from Pakistan finishing doctorates oh wonderful and some of them are women so we're very pleased about that we have students all over the world we're global but here in Pakistan our interest is a little more organic we're pleased and proud to support the work of CalPAC to help bring education to the children of Pakistan perhaps they'll become college students someday Anastasia do you feel that whenever we speak about education somehow the whole discourse gets hijacked by the issue of primary and secondary education how focused and what more needs to be done when it comes to higher education challenges in Pakistan in your opinion in our experience sure there has been a lot of media attention a lot of efforts put towards primary education of course that's why we were so excited to sponsor the CalPAC schools but we at Cal Southern also recognize the need for higher education throughout each of our visits we have met with with higher education institutions met with government officials and they actually have done a wonderful job at discussing the gap and the need for more attention to higher education in Pakistan and the need for collaboration from U.S. institutions in working together to create programs I think that is why even if you look at the titles today we are talking about how you can strengthen the bond and the relationship between U.S. and Pakistan through the pursuit of education so I would like to know that in your experience when it comes to higher education what challenges are in Pakistan and how can perhaps California Southern help and partner and collaborate to resolve some of these challenges as well when we started the Cal Southern and CalPAC collaboration at that time you know that America is globally everything is online it's the most convenient way it's accessible when we are at home we are at home we are at home and we are at home so I am at the time to read in the morning I have to study one hour so I am at the same time I was hoping to learn this concept of Pakistan پاکستانی لڑکیوں اورتوں کے لیے لانا چاہ رہی تھی جس کی وجہ سے ہماری ٹیم پاکستان آئی تین چار سال ہو گئے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ کونسپٹ آف آن لائن ایڈوکیشن اس کو ہم بڑھائیں کہ جیسے جو لڑکی بیٹھی ہے جس کی شادی بھی ہو گئی ہے وہ بھی پر سکے کنٹینیو ایڈوکیشن اپنی کر سکے مجھے کئی سٹوریز انہوں نے اس طرح کی بتائیں جس طرح کے ہمارے ماشر میں ہم دیکھتے ہیں کہ if you have elderly parents and you need to take care of them that leaves you with little time to invest in your own education and learning there's so many women in Pakistan who are now able to pursue a doctorate or a qualification via these online programs Dr. Feinstone when it comes to higher education I feel that there is a further push on Pakistani students and Pakistani parents because it's become more expensive because of the dollar two rupee rate right now and of course there's a huge time investment that goes in gone are the days when people used to assume that you could go abroad pursue a degree and perhaps look for employment opportunities there only now in most scenarios they need to either find work elsewhere or come back to Pakistan do you feel that's a great opportunity for online certifications and qualification? absolutely absolutely in America the immigration issue is very hot we all know that it's a challenge for people from other countries to come into America right now but 40 years ago 41 years ago when our school was founded it was founded on the principle that education should be available to everyone regardless of where you are there should be no obstacles money should not be the reason you can't go to school location should not be the reason gender should not be the reason you can't go to school yes so we cross all political barriers go into all countries because we go straight to the people and this is an opportunity for people to reach out and claim what's rightfully theirs and good education you've been in this for 41 years and i'm sure there are several pakistani students each year who demonstrate interest and who pursue your qualifications and the doctorate programs offered by your university what are some of the most popular disciplines that they'd like to go for? psychology and business wonderful yes and do you see a reason why is there an insight there? i think by and large women are caretakers we like to provide care for others and it is a very prestigious and important job to be a therapist a social worker and we find that people women in business they want to climb the ladder of success they want more for themselves and for their children so primarily they come for psychology the second largest school we have is our school of business i must also tell you that i find it very heartwarming and endearing that in dr finestone we have a tremendous friend of pakistan because she not only encourages people to explore these programs the online education options that is offered by her university but at the same time calpac itself the foundation that is working at the in a grassroots level some of the schools that they've opened up are in farflung areas in the areas where we are in our schools we are not given any so anastasia tell me a little bit more about calpac how do you find support for calpac from the local community سوائے تکریمڈ میں ہے جو ساغنون پچھنےauseرین ان کے دام دلہ طور پچھنے جمعہ سے ساغنی بھی فکر ساغنون پچھنے ساغنون اون بلدام ہی لیکن جائعہ اور ایسی مجھے افراد پچھنے اچھے پچھنے پچھنے خاند جس پچھنے 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 موسیقی مقاقصہ اس سے یہ واقعا ہے وہ ایمارہ کی ایمارہ کیوں ہے وہ انقرائی نے اعلانی دیکڑی میں دیکھو اس دیکھوڈ ایمارہ کیہ تشبہت اور محосто اور سلام اس کے سطح المچان کی تلیوی اور طور پر رسول قلب اندار اس سال تقریب ایمارہ کی طرف اعلی ایمارہ کی تمام والمکل بقیر ایمارہ کیا اسی اجل کیسے مجھے فرمال شانکت اللہ جو ایلی پر جوان فعلتا ہے ارداری گلی ق جوانیٹ کلیٹ کر اگلی اور بار کمیوری، اگر آرابان خورد ریز گلنگی فرانیلا کلیٹ کر سا کلیٹ کر ساتھاں بینوری پارکر میں کھلنے والا ہے میری اندرسین درستانگی کے مطابق آپ کو وہاں پے بہت ساری اقلیتیں ایک لیٹیں بہت ساری کمیوری کی بھی نظر آئیں گی State policy ہے ہماری To become more inclusive To be as diverse as possible How do you see that in action in these communities I'm so glad you asked me that I'm so glad you asked me that question میں ہون پاکستانی میں مسلمانوں میں امریکہ میں رہتی ہوں مجھے سارے ایکل رائٹس ملے وے ہیں جو کسی بھی ادھر ریلیجن کو ہے تو جب میں جا کے کام کرتی ہوں پاکستان کے لیے بات کرتی ہوں تو لوگ مجھ سے کہتے ہیں آپ کے وہاں کرسچنز کا کیا حال ہے ہندوز کا کیا حال ہے تو آج میں اپنی یونیورسٹی کی وجہ سے پخر سے کہہ سکتی ہوں کہ میرے چار سو بچوں سے بچوں میں ہنڈرڈ بچے کرسچن ہیں ہنڈرڈ بچے ہندو ہیں اور وہ ساتھ بیٹھ کے ایک پاکستانی کی طرح ایڈوکیشن حاصل کرتے ہیں تو وہ میرے لیے بہت ایک سنس اف پرائیڈ ہے کہ میں لے کے جاؤں یہ سٹوری امریکہ میں اور میں اپنے کنگریشنل لیڈرز کو کہوں کہ ایک ہماری پیلانتھرپس، پرینڈ اف پاکستان میرے ساتھ ہلپ کر کے اتنا امپیک کر سکتی ہے کہ ہم نے چار سکول تھرپا کر میں ایک سال میں کھول لیے اور کراچی کا وہ سلم ایریا جہاں پر گھندو میری جو ہندو کام کرنے والی تھی اس کو کڈنپ کر کے ویلیج بھیج دیا تھا میں دیکھر بہتوں کیا ہے آپ جانگ کیا بہتوں کو تعالی کرنے والیڈرز کو کسیتے ہیں اس کا فضان باکستان باکستان مجھے شکاو کیا وزد کے راستان باکستان باکستان کیا ڈراز پاکستان ہے میں بہتوں کو کچھ جہاں کو طعم اچھا نہیں دیا رہا ملحظت کے لیے ساتھ straight کیا تو ملتاہ اس طور پر حالت ذا رہن رہا ہے سایت نایت 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 ڈلیشت فرمتان چیز سے دیکھنے کی نایت ڈیشت ہے کسان ڈیشت سے بھئی نہیں پاکستان اور کرنی ایمید اسلام کرنے کا نایت مسعارہ ہے کے دریچنی کا جو دیشت میں ہے جو ملتا ہے نیت علیہ وکر میں کوئی پاکستان کسانے جانب کوئی آنے پاس اتفادت باید مجھے ہیں ترکتا ہے ہم مجھے ہیں جبانتا ہے رجلت پر میں سے شکریہ جنگے ہیں جبانتا ہے ہمارے ہیں ایسا ایترین ایسا مجھے ویوکدہ اور مجھے مجھے ایترین arts massive an so yes so s so uh um publicly so pakistan isn't like that that's not what i experienced when i am there that's a strong powerful message that needs to go آج پاکستان اس وقت رولنگ پارٹی ہے پاکستان ڈپلماتکلی کیا کر سکتا ہے ہر پاکستانی کی دل میں کشمیر بستا ہے سب سے پہلے جو ہمارے دل کی آواز ہے اسی حوالے سے ایک طرانہ آج کے حوالے سے بنایا گیا خصوصی طور پر آئی سپی آر کی طرف سے آپ کو اس کے کچھ بول دکھاتے ہیں اور اس کے بعد میں اپنے پانل سے بھی آپ کو انٹریڈیوز کروں گی لائف کالز کا سلسلہ بھی ہوگا تو پلیز کال کیجئے اور مجھے بتائیے کہ آپ کے خیال میں پاکستان کو دنیا کے ہر فورم پہ جو ہم کشمیر کی آواز بنے ہوئے ہیں What more can we do Let's take a look at this song میں نے نسلیں قربان کی مانا کی کتنے وانی دو مارے گا میرے ہر بیٹے نے کھائی قسم ہی مان کی آپ کو بتاتے چلیں کہ پچھلے سال مقبوضہ بادی کشمیر میں جہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا تھا لوک ٹاؤن کی وجہ کیا بنی کہ جو سپیشل سٹیٹس تھا یعنی پہلے مانا گیا تھا کہ یہ تیریٹری ڈسپیوٹڈ ہے وہاں پہ اس کو سپیشل سٹیٹس دے کہ اس کا اپنی کانسٹیٹیوشن تھا اس کے حوالے سے وہاں پہ قوانین اور کیسز کو سنا جاتا تھا پرائم منسٹر موڈی کی یہ بہت دیرینہ خواہش تھی کہ اس سٹیٹس کو ریووک کر دیا جائے اس کو ریووک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج ایک سو پچاسی دن گزر چکے ہیں لیکن وہاں کی جو آواز ہے اس کو وہ دوا نہیں پا رہے پروٹیسٹ اپنی جگہ ہے سمجھنے کی یہ بات ہے کہ جس طرح یہ ہیولی ملیٹرائزڈ ایریا ہے جب یہ فوج وہاں سے ہٹے گی تو کیا ہوگا ایک سو پچاسی دن گزر گئے ہیں اور کتنے دن اس کو وہ قائم رکھ پائیں گے ہمارے ساتھ جو زبردست پانل آج موجود ہے اس کو مختلف زعویوں سے دیکھے گا اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فرسٹ ان فرموز برگیڈیا حارس نواز بہت بہت شکریہ آپ کی یہاں موجودگی کا آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں فارمر ایمباسیڈر جمیل احمد صاحب آپ لوگوں کی آمد کا بہت بہت شکریہ آج پانچ فروری ہمیشہ کی طرح کراچی سے خیبر تک کشمیریوں کی آواز کو دنیا بھر میں اجاگر کرنے کا در پرگیڈیا صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی حالیہ دورے ملیشیا میں بھی وزیراعظم عمران خان صاحب نے اس پر کہا کہ اوائی سی کی آواز مسنگ ہے کشمیر کے لیے کیا ہمارا فیلئر ہے ہمارا فیلئر ہے اوائی سی کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے پرٹکلرلی فور نوٹ اوائی سی کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے اور تکریبا وہ دورمنٹ ہو گیا تھا اگر آپ نے دیکھا کہ جس لیکے سے چل رہا تھا کوئی آباد نہیں پیلسٹین کے بارے میں دیکھ لیں پھر کشمیر کے بارے دیکھ لیں خاص طور پر کشمیر جب ایشو آیا 370 کا اس کے اوائی سی کا ایک بڑی رسمنس نہیں آیا اور صرف امپورٹنٹ کنٹری ٹرکی دیکھ لیں اس کے ملیشیا کی بات کریں پاکستان کی بات کریں دیتا تھری فور کنٹری جنہوں نے بڑا سٹرانگ سٹینڈ لیا اور پاکستان کو سپورٹ بھی کیا پی جب کولن پور کنفرنس ہوتی ہے تو وہاں دیسے کہ کہیں اوائی سی کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش ہے تو اس پر بھی پاکستان نے کل جب بات بھی کی تو انہوں نے کہا جی دیس بار زیدن دوستوں کے منع کرنے پہ میں نہیں کیا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت عرب برڈ جو ہے بسیکلی اوائیڈ کرنے پہ ان کا حول ہے اور عرب برڈ میں وی نو وی چر در کنٹری اور وہ کنٹریز ٹوٹلی کنٹرولد بائی امریکنز ہیں لیکن بیری کلیر ان اطلاف تو ان کا رول وہی ہے جو امریکنز چاہتے ہیں جیسے وہ بات کرنا چاہتے ہیں اور آپ بھی اس کے سامنے آپ دیکھ لیں یہ پیلسٹائن کے اوپر جائش ہوا ہے جو نہیں بھی مانگا تھا وہ بھی دے دیا وہ بھی دے دیا سب کچھ کر دیا تینگ گوڑ کہ اس کو عرب لی کورڈ سٹرانگ سٹانس آ گیا اس کے بعد ترکی کہا گیا ترکی نیشلی وہ ملکوں نے اس پر کر دیا تو اوائیسی ہے جو بھی ویری سٹرانگ اگر آپ دیکھیں یورپین یونین کی بات کریں کہیں کرسٹینٹی کی بات کریں تو ایوری بڈی بڈی سٹینڈ اپ ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے ایمباسیڈر صاحب کے ہر فورم پہ اور خاص صور پہ جتنی ملاقاتیں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ہوئی ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب نے چاہے وہ بات ایجنڈا پہ ہو یا نہ ہو کشمیر کو اٹھایا ہے اڈریس کرنے کی کوشش کی ہے یعنی آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے رسپونسز دیکھیں ہمیشہ ایک انہوں نے کہا ہاں جی میں موجود ہوں میں اس میں کرنا بھی چاہوں گا میڈی ایٹ بھی کرنا چاہوں گا جس پہ انڈیا کا بڑا سخت ریاکشن آیا کہ جی بائی لیکٹرل ایشو ہے اس میں آکے بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن امریکہ کشمیر کے معاملے پہ کیا سوچ رہا ہے آج دو ہزار بیس میں یہ امریکہ کا تلیوکوہ وارم ایٹیچیوٹ شروع سے ہی رہا ہے اور اگر اس تناظر میں دیکھیں کہ امریکہ جب بات آ جاتی ہے انڈیا پاکستان کی اور کشمیر کے سلوشن کی بات آ جاتی ہے تو امریکہ کا جو ان کے ساتھ اسٹریٹیجک ریلیشنشپ ہے انڈیا کے ساتھ اور خاص طور پر اس تناظر میں آپ دیکھیں کہ جو ان کے دیفنس کو آپریشن ایگریمنٹ ہے اور اس کے علاوہ تین چار ایگریمنٹ انہوں نے اور کی ہیں پچھلے چند سالوں میں جس میں کہ انہوں نے پہلی دفعہ انڈیا نے کسی دوسری کنٹری کو اپنا نیول بیسٹ بھی دے دیا لوجسٹک اور ایڈمنسٹریشن کے نام پر جو کہ اس پوری خطے میں وہاں سے کافی آپریشنز ہو رہے ہیں تو جب اس حد تک امریکہ کے ریلیشنز انڈیا کے ساتھ ہیں اور ابھی تجارت اس کے علاوہ ہے تو اس کے ساتھ ہیں تو انڈیا سمجھتا ہے کہ جس اسٹریٹیجک ریلیشن کے ساتھ امریکہ اور انڈیا کے تعلقات ہیں اس میں وہ انڈیا کو اس پوری خطے کا ایک چوکیدار منا کے کھڑا کر رہا ہے اور کر دیا ہے تقریمات ایک نیکسس سا کریئٹ ہوا ہے جب ہم بات کرتے ہیں امریکہ کی اسرائیل کی اور انڈیا کی یہ ٹرائنگل کتنا مضبوط ہے بہت مضبوط ہے کیونکہ اگر آپ امریکہ پہلے اسرائیل کی ڈسکس کر لیتے ہیں اور اس کو ملا لیتے ہیں انڈیا سے تو امریکہ اسرائیل کے اگر اس تناظر میں آپ دیکھیں تو جو جو جہاں جہاں اسرائیل کو کامیابی ہوئی ہے ٹوٹل امریکہ کی سپورٹ جوئی ہے 67 میں جب حملہ ہوا اور جب جتنی ایکوپیشن ہوئی وہ پوری سپورٹ امریکہ کی اس میں تھی اس کے بعد اس ایکوپیشن کو برقرار رکھنے کے لیے جب بھی سیکیورڈی کانسل میں جو بھی ریزولوشن آیا اس میں امریکہ کی سپورٹ تھی اس کے علاوہ جب تلویب سے دارو خلافہ ازرائیل کا شفٹ ہونے لگا اس وقت بھی ٹوٹل حالانکہ اس پہ دو سیکیورڈی کانسل کی ریزولوشن ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا پھر بھی امریکہ نے سپورٹ کیا جس وقت گولان ہائٹ کو جو کہ قبضہ کیا تھا 67 میں اس کو جب انیکس کرنے کی بات آئی اسرائیل کے ساتھ تو امریکہ نے اس کو تسلیم کر لیا تو اسرائیل اور پھر اس کی ایک اور وجہ ہے جو کہ بڑی ٹیکنیکل وجہ ہے اس وقت امریکن کانگریس میں جو سب کمیٹیز ہیں وہ ان کا ایک پورا میکنیزم ہے اور اس میکنیزم کے تحت اس میں زیادہ تر جو جوز ہیں وہ اس کو ہیٹ کر رہے ہیں اور سب کمیٹیز ہی بل کو پاس کھانے میں سب سے زیادہ اور ریکمنیشن دیتی ہیں اور اس پر بل پاس ہوتا ہے تو امریکن پورے اس میکنیزم میں جو جو سوسائٹی ہے جو کمیٹی ہے پرائیم میریسٹر عمران خان نے بھی اس کی مثال دی ہے اپنی تقریر کے دوران کے اتنی چھوٹی سی کمیٹی ہے جوز جو کہ پوری دنیا پر اس وقت حاوی ہوئی اور مسلمان ایک رب تیس کروڑ ہیں اور ان کی حالت اس وقت دربدر ہیں یہ خود انہوں نے بیان کیا ہے تو اس چیز کو اگر دیکھیں تو وہ تو ہے اب آ جائیں انڈیا اسرائیل جو موڈل اس وقت اپلائی کر رہا ہے پلسٹین میں انڈیا کوشش کر رہا ہے وہ موڈل کسی اور انداز میں کشمیر میں اور اس کو جو ریپورٹیڈ لی انڈیا میں اس وقت ایڈوائزر بھی بیٹھے میں اسرائیل کے اسرائیل سے میکسیمم وہ ساز و سامان بھی لے رہا ہے تو وہ ایک ہو گیا کیونکہ انڈیا اور اسرائیل کا یہ انٹریسٹ آ گیا لیکن اس سے پہلے امریکہ کا ہے اور ان تینوں کا انٹریسٹ آپس میں ہے اسٹریٹیجیکلی تو ان کا یہ بات منتی ہے اور اسی کی وجہ سے آنے والے دنوں میں جو آپ کا بیسک اور فنڈمنٹل سوال تھا کہ یہ ٹرمپ جو باتیں کر رہی ہیں تو اس میں کشمیر کے حوالے سے کیا ہوگا تو کشمیر کے حوالے سے وہ کہتے ہیں نا کہ اس میں کس قدر روپ ہے یاروں کے کہ خوف آتا ہے سرے میں خانہ جدہ اور سرے سرکار جدہ تو جب وہ عمران خان کے سامنے سالسی کی بات کرتے ہیں ٹرمپ تو اس وقت دیکھیں اور جب اس کے اثرات سا بات میں آتے ہیں کہ وہ ففت اگس کو 370 بھی غائب کر دیتا ہے موڈی بھی ہو رہا ہوتا ہے اور اس میٹنگ کے بعد یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ان کی باتوں سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ موڈی سرکار بلکل بھی پریشان نہیں ہوگی وہاں پہ اگر پروٹیسٹ ہو بھی رہے اس نے کہا کہ دنیا کے سب سے جو طاقتور ترین ممالک ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں اپنی منمانی کیے جاؤں جس طرح فلسطین کا ایک موڈل سامنے آیا جروسلم کے حوالے سے وہی کچھ اس انداز میں ہم کشمیر پر امپلیمنٹ کر لیں اس میں کوئی دوسری راہی نہیں ہے دیکھیں ایک طرف جش زائنزم ہے اور دوسری طرف ہندو زائنزم اگر آپ اس کو غور سے اسٹریڈی کریں تو بلکل درست بات ہے کہ اسرائیل کے پیچھے امریکہ ہے اور ہندوستان کے پیچھے اسرائیل ہے تو بمانی دوسری اگر آپ دیکھیں تو ہندوستان کے پیچھے امریکہ ہی کھڑا ہوا ہے اور وہی چاہتا ہے کہ اس خطے کے اندر ان کی چودرہت قائم ہو جائے اچھا اب بات کیا ہے کہ جو موڈل جاہر ہے اسرائیل نے اپنایا ہے وہی موڈل اس وقت یہاں پہ ہندوستان کے اندر اپلائی کیا جا رہا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل میں ایک لائن دیکھ رہا تھا وہ لائن بڑی قائم کی اور وہی بڑی اہم لائن ہے کیونکہ جب اس موضوع پہ بات ہوتی ہے کشمیر کے تو لوگ کہتے ہیں جی یہ حقوق انسانی کا مسئلہ ہے اور اس کو پوری دنیا میں اسی انداز سے پینٹ ہونا چاہیے کل خان صاحب کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کیا تھی کہ ایک کروڑ یہودی ایک عرب تیس کروڑ مسلمانوں پر بھاری ہیں یہ وہ لائن ہے جس نے واضح کر دیا ہے کہ پوری دنیا میں اب ایک ڈیوائیڈ ہو چکی ہے ایک طرف اسلام ہے دوسری طرف کفر ہے اب آپ اگر اس بات کو پھر بھی نہیں سمجھنا چاہتے تو اس کو اس طرح سے دیکھ لیجئے پوری دنیا میں جہاں جہاں اس وقت جن جن ممالک میں ٹربلنس ہے یا مارا جا رہا ہے وہ کون مر رہے ہیں لوگ وہ مسلمان مر رہے ہیں یا تو وہ مسلم ممالک میں مارے جا رہے ہیں یا ان ممالک میں اگر مسلمان رہتے ہیں تو مارے جا رہے ہیں میں پرسنی اگر چھنے پائے اس کو دیکھوں مجھے یہ زیادہ بڑی جنگ اور زیادہ بڑا ڈیوائیڈ انیکوالٹی کا لگتا ہے دیکھیں ابھی حالی میں میں ایک آکس فائم کی رپورٹ پڑھ رہی تھی جو کہ ڈیوواز کے حوالے سے نشر کی گئی اس میں کہا گیا کہ جب مصر میں پیرمیٹس بنے تھے which was before christ کی بات اگر آپ کر رہے ہیں اس وقت سے اگر آپ کے پاس کوئی طریقہ ہوتا کہ آپ ہر سال دس ہزار ڈالر جمع کر رہے ہوتے ہیں تو کیا آپ کو پتا ہے کہ اس وقت سے لے کے آج تک دنیا کا سوچے امیر ترین انسان ہے اس کے حوالے سے صرف آپ کے پاس one fifty یعنی اس کی wealth کا صرف آپ بیس فیصد جمع کر پاتے ہیں اگر آپ اس وقت سے لے کے آج تک دس ہزار ڈالر ہر سال سیف کر رہے ہوتے ہیں so that means that the divide between the rich and poor is really high تو یہ صرف ایک اڑوڑ jewish اور ایک عرب مسلمانوں کی بات نہیں ہے یہ دیکھنا ہے کہ کس کے ہاتھ میں طاقت ہے اور اقتصادیت سے بڑی طاقت اس وقت ہوئی نہیں ہے ایک اور کالر ہمائے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں ہلو اسلام علیکم جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی 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 صاحب کیا کہیں گے میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں جو ہے متحد ہونا چاہیے جی عالم اسلام متحد نہیں ہے ستے بڑا مسئلہ یہ ہے اس کی وجہ سے ہم دنیا بھر میں بھار کھا رہے ہیں ہمیں ایک پرشم جمع ہونا چاہیے جب تاز ہم ایسا نہیں کرتے نہیں جب تاز ہم ایک پرشم کے نیچے جمع نہیں ہوتے اکٹھے نہیں ہوتے تو ہم ایڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے بلکل سکتے راوید صاحب آپ کا پوائنٹ بڑا اہم ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ what is the effective way to protest اس پہ میں نے آنا ہے کیونکہ دیکھیں ہم پانچ فروری کو بطور یوم کشمیر مناتے ہیں ہمارے ہاں جو پروٹیسٹ ہوتی ہیں جو تقریب ہوتی ہیں وہ پوری دنیا میں فلیش ہوتی ہیں لیکن کیا وہ موثر بھی ہیں یہ سوال بڑا اہم ہے اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد میرے خیال میں جس کے لیے منتظر ہیں کشمیریوں کی آنکھیں انشاءاللہ تعالی وہ وقت بھی آئے گا جب ہم دیکھیں گے لیکن یہاں پہ جو اس رپورٹ میں جاگر کی گئی بات کہ ایوان بالا میں جہاں پہ طاقتیں ایک ساتھ ہیں وہاں پہ رہیسہ لگتا ہے کہ آج بھی اتنی قربانیوں کے بعد بھی اتنا خون بہنے کے بعد بھی کوئی سنوائی نہیں ہے پرگیریہ صاحب آپ کو واقعی لگتا ہے کہ یہ جو ہم نے بھی ابھی منظر نامہ پورا دیکھا اس کے اندر obviously issues تو ہیں problems تو ہیں cognizance نہیں ہے but you really feel کہ there is ہم نے تمام چیزیں کر لی ہیں اب now there is nothing more that can be exhausted to bring that cognizance دیکھیں ابھی بہت چیزیں کرنی باقی ہیں اور obviously ایو سے کہ دیکھیں پرائم سیٹر پاکستان whatever he could do he has done it the issue is کہ اس کے بعد follow up کیسے ہوتا ہے that is very very important ٹھیک ہے میں نے یقین کرنے میں کہ یہی discussion میں تھا تو جو آپ نے ایک ٹی وی پہ سونا تھا یوٹیوب پہ بھی کہ ایک وہ جنیٹ نیشن سویمن رائٹس کے ایک آفیسر رو رہے تھے کشمیر کی بات کرتے he said کہ آپ نے شوق کہ جب یہ پہلا جلاس وی جنارڈی نیشن میں تو نوبیڈی اپروشت ٹین پرمننٹ میمبرز جو نون پرمنن میمبرز کو کہ کشمیر کیشو گیا جی and he کہتا ہے میں میں حیران ہو گیا وہ کہتا ہے ہمیں کسی نے اپروش نہیں کیا بھرگیر صاحب ابھی ہم گئنو کم بیک تو دس اور اس پہ بات کرتے ہیں لیکن آج اس طرح کے ہم نے کہا آپ سے کہ خصوصی تقریب خصوصی ریالیز ہوں گی اس وقت آپ کو لیے چلتے ہیں کراچی میں جہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سی ایم سن سید مراد علی شاہ صاحب خطاب کر رہے ہیں اس ریالیز سے آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کو ریپیٹ کرتے ہیں اور اقوان متحدہ اور سب ممالک سے کہتے ہیں یہ جو کشمیر میں خاص طور پہ پانچ اگست دو آزار انیس سے جو بربریت ہندوستانی حکومت میں کی ہوئی ہے اس کا سخت نوٹس نے اور ہندوستان گجرات کے قصائی بردی کے خلاف انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں مقدمہ کرے یہ اس میں غریب لوگوں کو نہتے لوگوں کو مسلمانوں کو ایک ظلم کا نشانہ بنایا ہے اور تازہ جو قوانین ہندوستان میں لائے گئے ہیں ان قوانین کے آنے سے یہ قومی نظریہ تھا وہ بلکل حقیقت میں مبنی تھا اور پوری دنیا سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ جو مرالم ہندوستان میں ہو رہے ہیں مسلمانوں پہ اس کا نوٹس لے مسلم اممہ سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ کرے ہو مسلمانوں کے ساتھ کرے ہو اور ہندوستان کو اس ظلم سے اس بربریت سے یہ واضح کرے کہ یہ ہمیں قبول نہیں ہے میں سب لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور اس علامتی واک میں شرکت کی ہے آج کے دن پورے پاکستان میں کشمی ڈے کے حوالے سے ہر جگہ پہ ہر طبقے کے لوگ اس کی کشمیریوں کے ساتھ یک جہتی بنانے کے لیے اس کو observe کر رہے ہیں اور میں ایک بار پھر شکر گزاروں سب کا جس نے حکومت سن کے اس انیشیت میں ساتھ دیا پاکستان پہنچ گے جی اور سوگ ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ کشمیر ڈیشو کے حوالے سے and there's so many underlying currents to it ہم جب اس پہ بات کرتے ہیں کبھی کبھی کبھار آپ کا دل خون کے آنسور بائک فور جنہیں بھائی آپ کیا کہیں گے اس وقت ہم یہ بات بھی سن رہے تھے مراد علی شاہ صاحب کی اور انہوں نے موڈی کے حوالے سے یہاں بات جانتا ہوں اور میں بہت ہی فرم لی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اکتر برس پہلے جس نفرت کی اگنی سے ہندوستان میں جو انتہا پسند ہے انہوں نے کشمیر کے اندر ایک چنگاری لگائی تھی سی اے کے بعد اور این ار سی کے بعد جس طرح سے پوری اس وقت ہندوستان اپنی چتا کو خود آگ لگائے گا اور اس کا جو پہلا شمشان گھاٹ ہے مجھے کہنے دیجئے وہ کشمیر بنے گا دوسرا شمشان گھاٹ مجھے لگتا ہے کہ خالستان بنے جہاں پر ہندوستان کی چتا کو آگ لگائی جائے گا وہ وقت دور نہیں ہے ہمیں اپنے زور بازو پر لڑنا کشمیری اکیل ہیں پاکستان اکیل ہیں اب بھی اگر آپ اس مخمسے میں رہے کہ کوئی آئے گا اور آپ کی مدد کرے گا تو مجھے جن کی موٹیویشن قرآن اور حدیث نے کی ہیں کہ جو اپنا مقام جنت بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں شہادت کے بعد جو شہادت کیلئے تڑپ رہے اور ترس رہے ان کو کیا تبدیل کریں یہ ہوگا یہ جس وقت بھی یہ کرفیو اٹھے گا یہ لوگ ڈاؤن ختم ہوگا یہ کشمیری باہر نکلیں گے ان کے ادارے کھلیں گے ان کے لوگ سلکوں پر آئیں گے میں آپ کو لکھ دینے کو تیار ہوں وہ تحریک اور وہ آگ بپا ہوگی جس کو پھر موڈی گرمنٹ کیا کوئی بھی کنٹرول نہیں کر پائے گا کیونکہ ہر طرح کا ٹاکٹک استعمال ہو رہا ہوگا ابھی ہے کہ کوئی بہت زبردست تحریک کوئی بہت ہی شدت والی تحریک یہاں سے نکلے گی یا things will take some time they'll be simmering شدت والی تحریک نکلے گی تو کیا اس کے اثرات ہوں گے دنیا پر شدت والی تحریک نکلے گی تو آپس میں پاکستان میں ہی جو کرنا ہوگا کرنے گی نا وہ اب آج کی حالات کو دیکھ لیں آپ آج جو منا رہے ہیں اس کے مقاصد کیا ہے اس سے ہی پھر آپ کے جواب مل جائے گا اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان سے اپنی یکجہتی کا سولیڈریٹی کا پوری سپورٹ کا کشمیریوں کے ساتھ مزار کریں دوسرا بڑا مقصد اور میرے نزدیک سب سے بڑا مقصد وہ یہ ہے کہ دنیا اقوام کی ہم ابلیگیشن کو ان کی یاد دہانی کرائیں کیا ابلیگیشن ہے ان کی سیکیوری کانسل ریزولوشن جو دنیا کا قانون ہے جو فارٹی سیون ہے اور واقعی دوسرے ریزولوشن اس پہ کوئی چھے درد ریزولوشن اس میں پاس ہو چکے ہیں کشمیر کے بارے میں تیسری سب سے بڑی بات جس کو کہ ہم نے اس خاص طور پہ آج کے دن سب سے زیادہ جو ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ ہیومن رائٹ وائیولیشن کی بات ہے جس کی چار سو تقریباً پچاس صفوں سے زیادہ پر محیط ایک پوری ریپورٹ اقوام متعدہ کی یعنی ہیومن رائٹ کمیشن کی وہ شائع ہو چکی ہے اور میں بتاتا رہا ہوں میں آپ کی بات کو اس طرح آگے بڑھانا چاہوں گی کہ دیکھیں یہ تو بات ہوگی کہ ہم یقین دہانی کرائیں سال دو ہزار میں خاص طور پہ جب ہم نے دیکھا کہ ٹوین ٹاورز نائن ایلیون کے بعد اسلاموفوبیا پوری دنیا میں اُبھر کر آیا اسی کو اگر ہم ایک طرح سے ہسٹری میں جا کے دیکھتے ہیں ہولوکاست ہوا رہا ہولوکاست ٹائم پیپل ہیٹی جویش کمیونیٹی یعنی پوری دنیا میں ان کو آسٹرسائز کر رہاتا تھا یورپ سے نکال دیں امریکہ سے نکال دیں جب اسرائیل کی بات ہوئی اور دنیا کی سوپر پاور ان کو بیک اپ کر رہی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ مومن گلوری can ever come for the muslim when they are able to turn the perception around for themselves that we have never made any effort muslim OMA as a whole OIC as a whole we have never made any effort in this context that we should be able to bring awareness among the world community or what is the medium of bringing awareness جس جس جہاں جہاں مسلمان ہیں ان کے components ہیں ان کے ممالک کے سفارت خانے ہیں ان کے لوگ رہتے ہیں وہ کیا سیمینار وہاں کرتے ہیں سیمپوزیم کرتے ہیں وہاں کے آبادیوں کو ساتھ ملا کے انٹرنیشنل اوبلیگیشن کی جس کی میں بات کر رہا ہوں پبلک ایڈوکسی ہوتی یعنی لوگوں کے رسائی اپنا پیغام لوگوں تک پہنچ ائیں تو شاید دل بات لیں ہلو اسلام علیکم میرا خیال میں ہمیں دوبارہ ہم لیتے ہیں ان سے کنیک کرتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ویل کم باک ان ویل فنش آف ووٹ برگیڈی صاحب جمیل احمد صاحب صاحب جس ٹیک بریک آج کی دن کی مناسبت سے آپ کی کالز بھی ہم لے رہے تھے اور یقینا آپ کے ارد جو آج پورے دن ہی آپ دیکھیں گے مختلف ریپورٹ جب آپ کے سامنے فلاش ہوں گی I think as Pakistanis we need to rise to the challenge while the institutions جو formal departments ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں صحافی اگر اپنا کام کر رہے بحیثیت پاکستانی آپ کا بھی فرض بنتا ہے جس طرح پہلے بھی پرائم منیسٹر امران خان آپ سے کئی دفعہ کہ چکے سوشل میڈیا کی پاور کو استعمال کی بھی پاکستانی ہم پاکستانی میڈیا پاکسانی میڈیا سب سے بڑی بڑی میڈیا اور لوگوں کے پہنچانے کے لئے بھی اوارنس لانے کے لئے بھی ضروری ہے اب ہمارا میڈیا کا پرولم یہ ہے کہ یہ بھی گو اور ایوان تو ایوان آج یہ فیبرری ہے کال بھی بھیل فرگیٹ لائک ویسے کئی ایسپلوئیون ہوتا ہے تو تین چار دن بڑا ہوگا جی ایوان بات ہوگئے ہوں گے اندنی فرگیٹ the issue is you have to go for a long strategy and strategy is made by the پیمرا and also ministry of information they have to tell the media at least کہ آپ نے روزانہ کشمید کے اوپر دو میڈیا ہاؤسز نے اس کو ضرور لے کر آنا ہے پرائم ٹائم کے اوپر that doesn't happen آپ دیکھ لیں پولنڈک لڑائی جھگڑے of all جتنے انکرز ہیں وہ نون ایشوز کبھی کسی نے اگری کلچر کی بات کی کبھی کسی نے کہا کہ پاکستان کے کیا مسائل ہیں لیب وارٹر کریسز کی بات کوئی نہیں کرتا جو آپ کے مین کریسز ہیں وہ کبھی بات نہیں کرتے روزانہ کسی نے شیخ رشید نے سپیش کر دیسز کی بات کی شروع ہو گئی سبسکے پر یہ ہم نے ایوالف کرنے ہیں کہ ہم نے نیشنل سٹرٹیجی کیا ہے انڈیا میڈیا آپ نے کبھی سنے انڈیا میڈیا فرس کے خلاب بات کرے گا رو کے خلاب بات کرے گا سرٹن گوھنن کے خلاب بات کرے گا نو they're not allowed نیشنل نیاریٹیف جمید صاحب نیشنل نیاریٹیف نیشنل نیاریٹیف آپ کان پر لکونہ سکھتے ہیں ویو نیشنل نیاریٹیف جو نیشنل نیاریٹیف جیسے مثال کے طور پر کشمیر کشمیر کے والے چار یہاں جمع ہوئے ہیں وہ ہمارا کارنر سٹرن آر فارن پالیسی اس کے لئے نیشنل نیاریٹیف اگر ہمارا یہ نہیں ہوگا کہ ہم دنیا یکوام کو کس رہا ریالیز کرائیں اس کے دو تین طریقے ہیں دیکھیں پی فائیو کنٹریز آپ کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں ماسا ویچائنہ کے جو دو دفعہ لے گیا ہے وہاں سیکیوڈی کانسل میں کلوز ڈور میٹنگ کرنے کے لئے اور اس میں کوئی پریس ریلیز تک نہیں نکل سکی تو جب تک پی فائیو کنٹریز میں عوام کا پریشر ان حکومتوں کے لئے ڈیبلپ نہیں ہوگا اور وہ صرف ہیومن رائٹ کی وجہ سے ہوگا تو اس وقت تک اور اس کا طریقہ کیا ہے یہاں ہم اردو چینلز پہ اردو میں جتنی باتیں کرتے رہے ہیں اس کا کہتا ہم ایک دوسرے کو کنونس کر رہے ہیں ہم نے دنیا اقوام کو وہاں پریشر جب بلٹ ہوگا وہاں کی حکومتوں پر پریشر پڑے گا وہ پی فائیو کنٹریز سیکیورڈی کانسل میں آکے پھر اس کی بات کریں گے نمبر دو یہ ہے کہ جو اس وقت کشمیری ہیں اصل تو چیز یہ ہے کہ وہ جس لحاظ سے متارک ہیں ان کی جس لحاظ سے جد و جہد جاری ہے تو ان کو وہ تقریباً ایسے اسٹیج پر آگئے ہیں مرنے اور مارنے والے اسٹیج پر آگئے ہیں تو اس صورت میں اس صورت میں اب یہی مجھے نظر آ رہا ہے کہ مودی کی ظلم و تعدی جبر و ستم ساری جتنی کرنی تھی کر لی اب ان کو دنیا کی سپورٹ ملے یا نہ ملے حالانکہ ہمارا فرض بنتا ہے ہمارا تو خیر پوری دنیا کا فرض بنتا ہے لیکن ان کو ملے یا نہ ملے وہ ڈو اینڈ ڈائی کے سیچویشن میں آگئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ظلم و تعدی جبر و ستم شاہی یا قائی کتنے دن مودی والی اور جو اپنی جڑ چھوڑ چکیں گرنا ہے ان دیواروں کو انشاءاللہ کشمیریوں کو ان کا حق ملے گا دیفنیٹلی اور اسی امید کے ساتھ جنید بھائی آپ کے بھی کلوزنگ کومنس بفور وی وائنڈ اپ تشویر امران پرتاب گڑی کے مجھے چند مصرے جو ہے وہ اس وقت یاد آتے ہیں جو ایک کروڑ تقریباً افراد کی جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جیل بنی ہوئی ہے جہاں پر قیامت سغرہ بپا ہے کہ کشمیر ایک نوحہ پرلائز وہ کیا پرلائز رہ سنے یہاں میں کشمیر ہوں نہ بزرگوں کے خوابوں کی تعبیر ہوں نہ میں جنت سی اب کوئی تصویر ہوں جس کو مل کر کے صدیوں سے لوٹا گیا میں وہ اجڑی ہوئی ایک جاگیر ہوں ہاں میں کشمیر ہوں ہاں میں کشمیر ہوں میرے بچے بلکتے رہے بھوک سے یہ ہوا ہے سیاست کی اکچوک سے روٹیاں مانگنے پر ملی گولیاں چپ کر آیا گیا ان کو بندوق سے یوں میرے حوصلے آزمائے گئے میری سانسوں پہ پہرے بٹھائے گئے پورے بھارت میں کچھ بھی کہیں بھی ہوا میرے معصوم بچے اٹھائے گئے ہاں میں کشمیر ہوں ہاں میں کشمیر ہوں یوں اجڑ میرے سارے گھروندے گئے میرے جذبات بوٹوں سے روندے گئے جس کا ہر لفظ آنسو سے لکھا گیا خون میں ڈوبی ہوئی ایسی تحریر ہوں ہاں میں کشمیر ہوں ہاں میں کشمیر ہوں سفردس ای تینک اسی نوٹ کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں بہت بہت شکریہ بریگیڈیا صاحب جمیل صاحب اور جنیر بھائی آپ کے یہاں پہنجود ہونے کا اسی امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی ایوان بالا میں دنیا میں جہاں جہاں طاقت کا میرے خیال میں جو سینٹر پوائنٹس ہیں وہاں پہ کشمیریوں کی آواز پہنچے گی اور اس میں پاکستان اپنا قلیدی کردار ہمیشہ ادا کرتا رہے گا مجھے اجازت دیجئے کل ملاقات ہوتی ہیں خدا حافظ